بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ ناظرین میں ہوں آپ کا صدار ٹیپ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹی کے ودا ناظرین آج کے ودا میں بات کریں گے کہ اس وقت لام وارڈ کی جو تازترین سلطیار سوالہ سبناہر خان صاحب جو ہیں وہ کیا تیاریاں اروج پڑھایاں کال انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے سکتری جنرلز تھے اور صدور تھے ملک پر نجاور کے بھی ان کو بلا کر انہوں سے بقائدہ ناما بھی ان سے لیا اور انہوں سے یہ چیز انچھوڑنے کرائی کہ اگر آپ نے میں ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ نے پیچھے نہیں اٹنا جب بھی میں آپ کو کال دوں تو آپ نے سرکوں پر لوگوں کو لے کر آنا ہے اس میں انہوں نے ایک چیز تو کلیر کی کہ جس طرح پچیس میں میں پوچھری گراؤنڈ میں نظر نہیں آئی اور وہ اینڈ موقع پہ وہ چلے گی تھی یا بھاگ گئی تھی یا پیچھے آٹ گئی تھی یا اس طرح مضاہمت نہیں کر سکتی اس طرح نے مضاہمت کا کرنی چاہیے تھی اور کارکوڈان آگے تھے اور کارکوڈان نے لڈاٹی سکھائی کارکوڈان پر شیلنگز ہوئی کارکوڈان کو جفتار کیا گیا اور قیادت کا ہی نظر نہیں ہے اس بار جو ہے مناہر خان صاحب نے اپنی جو قیادت ہے جن سے عدف کیلئی ہے صدور سیکٹریز کو یہ کنفرم کیا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکرز کے خواہش ماند ہیں وہ بھی اور جو لوگ پی ٹی آئی کے پرانے ہیں یا نہیں ہیں یا ٹائگرز انصاف یوتھ میں ویمنگ وینگ جو جو بھی وینگز ہیں ان سب کو ادایات جاری کی ہیں کہ چھے ازار جو ہے ہر ڈسٹرک سے چھے ازار ایسے افراد ہوں جو مر مٹنے کے تیار ہوں جن کا جو شوال وضع ایسا ہو کہ مطلب کہ وہ صحیح جنونی ہوں تو چھے ازار ٹائگرز ہم ہم وہ تیار کر رہے ہیں ہر ڈسٹرک سے ہر ڈیویزن سے جو مر مٹنے کے لیے پی ٹی کے لیے تیار ہوں گے اور اس سلسلے میں آج ملان خان صاحب جائے ہیں وہ پشاور بھی گئے ہوئے ہیں پشاور کے دوڑے پڑ ہیں اور وہاں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تنظیمی امور کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر وہ کل لاہور جائیں گے لاہور میں ان کی مصرف دن گزرے گا اور اس کے ساتھ سے یہ جو امپورٹنٹ ہے جو ساتھ شیئر کورٹمٹ ہے جو چوروں کا ٹولہ مسلط تیس ملک پہ کیا گیا اس حوالے سے خان صاحب جائے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لاہور مرز کی انہوں نے ابھی تک کال ہندی تو امراہ خان صاحب اس بار مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں امراہ خان صاحب جو ہے وہ لاہور مرز کی کال جو ہے وہ بڑے ہی وقت پر دیں گے اور وہ پوری تیاری کے بعد جو ہے وہ لاہور مرز کی کال دیں گے اور یہ جو فاشس گوررمنٹ ہے یہ زیادہ دے تک ٹک نہیں سکے گی یہ امراہ خان کی کال کیا گی کیونکہ امراہ خان صاحب اور لوگوں کو ایک بات تو کلیر ہوگی ہے کہ یہ گوررمنٹ جو ہے جس سپورٹ سے آئی ہے جس طرح کیسز ختم کر رہی ہے جو جس طرح مریب نواز صاحبہ تو یہ راستے اموار کے جارے اور اب وہنوں طریقہ لندن میں روانہ ہو رہی ہیں اور ان کے جو والد ہیں نواز شیف مقدور مجرم وہ جو وہاں سے باہر سے بیٹھ کر ملک کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ملک میں بڑی خواستے کر رہے ہیں تو ان کی جو انٹرفیر سے اس کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے امراہ خان صاحب جو ہے اپنا لاعمل دیں گے اور امراہ خان بڑے کلیر ہے امراہ خان جو ہے وہ اس بات میں بلکل بجا نہیں ہے کہ منگائی زیادہ ہو گئی ہے اور جس طرح سے منگائی کو اوپر لائے گیا ہے اور عوام پر جو منگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں دن بر دن کسان سرکوں پر ہیں تاجر برادی سرکوں پر ہیں فکلا سرکوں پر ہیں کوئی ایسا مکتبہ فکر نہیں ہے جو سرکوں پر نہ ہو تو اس حکومت نے سخت میوسی دی ہے اور صاف شفاف الیکشن بھی ممکن ہوں گی اور یہ جب تک فائشلت حکومت قائم رہ گی تو یہ اپنے کرپشن کی چارجز ختم کرنے کے حوالے سے اقدمات ہی کرے گی اور کرپشن اور چوڑی بچانے کے حوالے سے اقدمات اکھائے گی اس کے علاوہ تو ان سے کوئی کسی اچھے کی امید تعم کر نہیں سکتے مراہ خان صاحب گزشتہ روز جب عدالت پہنچے تو عدالت نے انہیں ان کے اوپر جو مقدمہ تھا تو انہیں عدالت والا وہ خارج کر دیا اور ان کی جو معافی تھی یا ان کی جو گزارش تھی اس گزارش کو سپیل کو جو ہے وہ اکسیپٹ کیا گیا عدالت کی جانب سے اور انہوں کو ایک اچھے فضاء مدھی اور عمران خان صاحب نے ایک اچھا جسٹرٹ کا مظہرہ کیا کہ انہوں نے عدالتوں کا اعترام کر کے سیول جد جو زہبہ جدیس ہے ان کی سیشن عدالت میں بھی پیش ہوئے اور اس میں بھی جا کر انہوں نے مقاعدہ یہ کہا کہ اگر ان کی دل زاری ہوئی تو وہ مظہرہ پائیں تو ایک اچھا انہوں نے عدالتوں کی عزت و تقریم کے لیے ایک اچھا اور زبردست اقدام کھایا اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جن لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کل خان صاحب کس جواب سے جو ہے وہ اس کمپیان سے جو ہے وہ عدالت حکومت میں نہ ہوں اور وہ ان پر کوئی اور حکوم صادت کر دے تو خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد آئی کورٹ جب حکومت میں تھا اس ٹیم بھی اس بینج پر اعتماد تھا اور اب اگر نہیں بھی ہوں تو مجھے جو بھی یہ فیصلہ کرے گا تو مجھے اس بینج پر اعتماد ہوں گا اس کے علاوہ رول آف لاو رول آف لاو جو ہے ہمیں نظر آتا نہیں دکھائی دے رہا کہیں بھی اب بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ان یہ عدالتوں نے جو ہے وہ مریم صاحبہ کا بحضت بڑی کیا تو مریم صاحبہ کو بحضت بڑی کیا مریم صاحبہ کو اس وجہ سے بحضت بڑی کیا کیونکہ نیاب جو ہے اس کو اس موجودہ جو ہے وہ بالکل بے اختیار اور بے نامی سا کر دیا ہے اور اب آپ لوگ کہیں کہ مریم کو اس سے بڑی کیا تو وہ اب نیاب کیا کریں کہ اس کے اس کو بند کیا رکھا ہوا ہے اور اب جو طریق انصاف نے اس کو اس کو کوٹ آف اقسام میں چلنے کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایون فیڈ ریفرنس کا جو کیس ہے اس حوال سے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ان کا اور امید کی جاری ہے کہ آل ادل یہ جو ہے اس پر جو ہے وہ جو اس کیس کو سنے گی اور چوڑوں لٹیروں ان ٹاکوں جو اس ملک کا خزانہ جو دوبارہ جو ہے وہ لٹنے کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں ساغڈار کی شکل میں جو نوازشک کے سمدھی بھی ہیں اور یہ پورا رشتہ داروں کا ٹولہ جو اٹھا ہے اور چوڑوں کا ٹولہ جو مسلط ہے اس ملک میں تو یہ جب تک مسلط رہے گا تو عوام پر اسی طرح منگائی کے بمپ بھی گرتے رہیں گے عوام اور اسی طرح کہ آپ مشکلات بھی دیکھتے رہیں گے اور جو امراہ خان کو ناکاوٹ کرنے کی یہ خواہش تھی نوازشریف کی یا ان کی اواریوں کی یا ان کے چند ایک میڈیا ہاؤسز کی وہ خواہشیں تو جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں اب یہ نئی سال سے چاہ رہے ہیں سائفر کے آوازے اور سائفر ایک حقیقت ہے جس طریقے سے مناہ خان کو جو ہے وہ امریکہ سے جو ہے وہ سائفر کے ذریعے اور ایک ریجیم چینج کے ذریعے جو ہے وہ اس کو حکومت سے لگتے ہیں یہ سب سے یہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے اور آنے والے دور میں لوگ پڑھیں گے تاریخ میں اس ملک میں کتنا بارا ریجیم چینج جو ہے اور کس طریقے سے اس حقومت کی جو ادم اعتماد ہے اس کو کمیاب بنا کر رہا ہے ہن کو سائی ڈلائنٹ کیا گیا تو یہ ساری حقیقت ہیں یہ ساری باتیں کوئی خام خیالی یا خواب میں تو کوئی نہیں کر رہا ایسی باتیں ہوئی ہیں اس ملک میں اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں تو یہ لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی سٹنی وزریازم جو ہے وہ ادم اعتماد سے جو ہے اس کو گھر بے جاؤ اور جس طریقے سے مریم جو آہ جس کا کوئی فیملی اپنا تو بیگراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے اپنی کوئی سیاہ سے جلو جائے دی نہیں ہے اور وہ آ کر جو ہے وہ اس ملک کی کمار سنبھالیں گی یا آنے والے الیکشن میں ان کو وزریازم کے لیے تیار کے جا رہا ہے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے یہ یقین کی خواہشیں ہیں اور ایک اس طریقے سے اس کو آگل آیا جائے جو مرضی بھی کر لیں دندی کریں امپائر اپنی مرضی کی کھری کرنے امران خان کے حقیقت ہیں اور عوام اس کو اچھاتی ہے کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جس میں امران خان جائے وہ اپنے ہی جلسوں کا ریکارڈ نہ توڑے ابھی ساتھ کی کوشت کا میاں والی میں جلسہ ہے اور میاں والی کی جلسے کے بعد ملا شریف ہے ملا شریف مطلب کہ بارہ ربی اول کی دعا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امران خان کی طریقہ اعلان ہو جائے گا اور جس طرح جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور جو پلاننگ امران خان صاحب کی آج امران خان صاحب پشاور پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تنظیمی و دلدران سے ملاقاتیں کریں گے اور لہور جا رہے ہیں کے روزہ دورے پر اور یہ امران خان کے حال سے اتمی جو ہے وہ پلاننگ جاری ہے خان صاحب کی ذریعہ صدارت اور امران خان کی قیادت میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا جلوس جو ہے یہ جو مسلط شدہ حکومت ہے اور جو چوبیس کلومیٹر کی حکومت بنی ہوئی ہے بڑا کوٹا تو نور یہ ختم ہو جائے گی اور یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گی یہ مکلوج حکومت ہے یہ حکومت یہ ہے وہ اکثریت نہیں یہ اکثریت باہر روڑوں پر اتجاج کر رہی ہے اور جو اکثریت ہے وہ اندر بیٹھے ہوئی ہے سارے ڈاکو چھوٹ جو ہے وہ مل کر یہ ہے وہ نیپ میں ترمیم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے قانون بنا رہے ہیں کوئی پوچھتے والا نہیں یہ قانون کا انہوں نے جنازہ نکال دیا اب یہ ہے کہ مطلب کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ چھوڑی کرے وہ جیل میں جائے گا اور جو امیر عربوں خربوں بلین ٹریلینز کرے انہوں نے آپ کو افتیار ہی نہیں کہ وہ پوچھے تو بہت سرے ایسے اقائق ہیں جس پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں بس آج تک کے ولاق یہ اتنا ہی انچاللہ نئے ولاق کے ساتھ آپ کے دنے میں پھر آزون کی لانگ مارک میں نے آپ کو پہلے بھی بلانگ بتایا تھا کہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا اور جو مران خان صاحب ہیں وہ آج تو ان کے پشاورے میں صرف کے آتا ہیں کل وہ لوڑ جا رہے ہیں اسی طرح وہ اب تیزی لائیں گے اپنے حکمت عملی میں ملاقاتوں میں اور وہ جائے اس رجیم حکومت کو نہ پہلے مانتے تھے نہ ایدا مانیں گے اور وہ ان چوڑوں کے خلاف ڈٹکر کھڑے ہیں اور ان چوڑوں کا ڈٹکر مقابلہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انقلاب نکلے گا اور انقلاب جو جو جس سے عوام بھی تانگ ہے جس سے ہر مطلب ہے فکر تانگ ہے وہ اس حکمت کا جو جو ہے وہ گھر بجھے گا اور اس کو آہ ووٹ کی طاقت سے جو ہے مائندہ نکام بنایا گیا لیکن ہر مشر میں ان کے ہر جو ہے وہ سازش میں اور یہ نکاموں کا ٹولہ بیٹھا ہوئے نلائکوں نیلوں کا تو یہ جل دن چلے اس ملک سے اس کی جان چھوٹ جائے اپنے اس ٹکی ویلا کے سسکرائب کریں بیر آئیکن کے گٹ بٹن کو ضرور دبائیں اور تانگ کے نئے سی نئے ملومات آپ تک منفرد مستند ملومات آپ تک مجھتی رہیں